بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا پانچمہ لیسن ہے خط نس تعلیق کا تو یہ ہم حروف مفردات لکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا یہ لام میم اور نون کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا پیمیشیں اساتذہ نے مقرر کر رکھی ہیں جن کے اوپر آپ کام کریں گے تو آپ کے کام میں پرفیکشن آئے گی آج ہم لام لکھ رہے ہیں جی ہمارا یہ سخت سیشن ہے اور اس کے اوپر یہ جو لام ہے آپ کا علف پانچ قط لمبائی ہوگی پانچ قط کے بعد آپ سرکل بنائیں گے اس کا یہ آپ کا لام ہوگئے بہت باریک ایج بنائیں گے تاکہ آپ کا لفظ خوبصورت ہو یہ ساڑھے تین قط یہ دو قط جو بھی دائرے ہم رائٹ سے لیفٹ کو بنائیں گے وہ ساڑھے تین قط اس کی چڑھائی اور گہرائی دو قط ہوگی اس کے بعد ہمارا یہ میں اس کی ڈیمنشنز لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ اب میم لکھنے جا رہے ہیں یہ ایک قط بنائیں گے آپ نکتہ اس کو تھوڑا سا موگ کریں گے نیچے یہ گلائی میں اور یہ اس طرح لائیں گے کہ تاکہ کلم کا اوپر والا ایج جو ہے وہ اس ایج کے ساتھ اٹیچ ہو باہر نکالیں گے اس کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے دو قط کے قریب پھر اس کو گلائی کریں گے اب یہ آپ کا جو نارمل آپ الف لکھتے ہیں اس سے بھی باریک رکھنا اور یہ پانچ قط نیچے جائے گا یہ آپ کا میم ہے یہ پانچ قط پانچ قط کا لف اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ آپ کا دو قط ہوگا ایک قط ایک قط اور یہ پانچ قط اب ہم نون لکھنے جا رہے ہیں نون کا لفظ جو ہے وہ ہمارا یہ تھوڑا سا کاروائے گا اس طرح باہر کو اور اس کے بعد ہم اس کا سرکل بنائیں گے سرکل آپ کا وہی جو سین سواد اور باقی چیزوں میں چل رہے ہیں وہی سرکل آئے گا اور اس کو آپ یہ آپ کا نون بلکل اگر آپ اس کو کٹتے ہیں تو آپ کا یہ نون رہ جاتا ہے اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں صرف یہ ہے کہ آپ اسی کو اوپر لے جاتے ہیں پانچ قط کرتے ہیں تو یہ لام ہو جاتا ہے یہاں اس کا نکتہ آئے گا اور دیمنشنز اس کی وہی آئیں گے یہ آپ کا دھائی قط ہوگا یہ آج آپ کا لام میم اور نون کی ڈیمنشنز آپ کو بتا دی گئی ہیں آپ اس پر کام کریں اور اس کو ایکوریٹ کریں ناظرین آج آپ کا یہ نستالی کا پانچمہ لیسن کا اختتام ہوا تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا لیسن جو چھٹا لیسن ہوگا وہ واو ہے اور حمزہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے موسیقی موسیقی